اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو ہم سیکرٹ کے چینل کی طرف سے ہم سب کے طرف سے میری پیاری میرہ پرنسز کی طرف سے آپ سب کو عید ملاد النبی مبارک ہو جی یہ ہماری آج عید ہے ایک طرح سے جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم لوگ اس کو ویسے تو مناتے ہیں لیکن عید کی طرح اگر منایا جائے تو کیا بات ہے کیونکہ ایک ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہماری میں یہ پاس ورڈز نہیں آرہے کہ میں اپنے حضور کے بارے میں کیا الفاظ بیان کروں ہمارے حضور اس دنیا میں آئے اور انہوں نے ہمیں اسلام سے مخاطب کروایا اور ہمیں اسلام کے بارے بتایا تو آج میں ہم لوگ عید بنانے والے آئے میں تو اس کو عید ہی کہتی ہوں کیونکہ بہت بڑا دن ہے ہمارے لئے تو اس کے لئے ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کی تھی کیونکہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں اس کے بعد ہم عید مناتے ہیں تو اس کے لئے شاپنگ کرتے ہیں قربانی کی عید آتی ہے تو ہم لوگ تب بھی کپڑے لیتے ہیں اور ساتھ میں قربانی دیتے ہیں تو یہ تو میرے پیارے آقا اس دنیا میں اس پیارے سے دن پر تشریف لے کر آئے تھے تو یہ تو ہمارے لئے بہت ہی بڑا دن ہے تو اس پر اسے بھی ہمیں عید کی طرح ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو آج ہمارے ہم لوگ نے جو شاپنگ کی ہے اپنے عید کے لئے کیونکہ میفل ہے تو میفل پر ہم لوگ پیارے سے کپڑے پہنے کر جائیں گے تیار ہو کر جائیں گے اس خوشی میں کہ ہمارے آقا صلح علی وآلہ صلح علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آور ہوئے تھے تو پہلے میں آپ کو اپنی پرنسز کے کپڑے دکھاتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ نے کس طرح سے شاپنگ کیا چلیے جی میں آپ کو اپنی پیاری سے پرنسز کے کپڑے دکھاتی ہوں تو سردی ہے تو ذرا میں نے اس کا تھوڑا سا گرم کپڑے لیا ہے یہ دیکھیں جی اس کی ایک فروک سٹائل میں ہے لیکن یہ اپن بٹنز میں ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے اچھا جی میں اپنی بچی کے لئے جب بھی کپڑے لیتی ہوں میں آپ لوگوں سے بھی ایک چھوٹی سی بات بولوں گی کہ جب آپ چھوٹے بچوں کے لئے کپڑے لیتے ہیں تو پلیز آپ اس کو اندر سے اور باہر سے پکڑ کر لازمی چیک کیا کریں کہ وہ سوفٹ ہوں کیونکہ بچے ہیں وہ ہم سے اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے ہمیں کیا چھوٹا ہے کیا نہیں چھوٹا تو پلیز آپ لوگ جو بچوں کے لئے کپڑے لیں تو پلیز آپ باہر سے تو ان کا ڈیزائن وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لازمی اندر سے بھی انہیں چیک کیا کریں کہ بچوں کو کہیں سے کوئی چیز لگے نہ چھوٹے نہ یہ میری پیاری سی پرنسز کا ایک ڈریس ہے میں نے لیا اور جو میری بچی آج پرنسز جو پینے گی میں آپ وہ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے جی یہ اس کی فراک لی ہے دیکھیں کتنی مزیدار سی گرم سی ہے اچھا آپ لوگ سوچوں گے کہ اتنی زیادہ سردی تو آئی نہیں ہے تو بہت کرم کپڑے لے لیں لیکن میری بچی کی پہلی سردی ہے تو سب بڑے کہتے ہیں کہ جو پہلی سردی ہوتی ہے بچوں کی وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے ان کے لیے تو فرسٹ ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے اور میں اس کی دو کیپس لیے ابھی تو نہیں میں اس کو پہناؤں گی اتنی زیادہ سردی نہیں ہے لیکن آخر آگے سردی آ رہی ہے تو ظاہر ہی ہے یہ چیزیں استعمال تو ہوں گے مجھے یہ اچھی لگ رہی تھی بڑی پیاری سی ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے یہ بڑی پیاری لگ رہی تھی چلیے یہ میری پرنسس کے کپڑے ہو گئے اب میں آپ کے ساتھ اپنی امی کے کپڑے بھی تھوڑے سے شیئر کرتی ہوں کہ انہوں نے عید پر کس طرح کے کپڑے بنائے عید مطلب کے بار عید ملاد النبی پر ہم لوگ نے کس طرح کے کپڑے بنائے یہ ہے شرد اس بارے نون تھوڑے سے ذرا سمپل سے کپڑے بنائے ہیں لائٹ سمپل نہیں ہے اچھے ہیں لیکن لائٹ کلر میں بنائے ہیں یہ دیکھیں جی بہت پیاری شرد ہے اس کا کلر بڑا اچھا اور یہ پیور شفون میں ہے یہ دیکھیں ذرا اس کی نیٹنس کام کی اور اس کے ساتھ سیم کلر میں ٹراؤزر ہے تھوڑا سا شین میں کپڑا ہے اور ساتھ میں اس کے سیم کلر میں ٹو پٹر بہت پیارا کلر ہے کیمرے میں شاید آپ کو بہت لائٹ کلر سا آ رہا ہوگا لیکن یہ گولڈن سا کلر ہے بہت خوبصورت سا کلر ہے چلیے میں اب آپ کے ساتھ اپنا ڈریس بھی شیئر کرتی ہوں کہ آج میں کیا پہننے والی ہوں بڑے عرصے سے مجھے کلر کی شوق تھا شاید ایک دو بار میں نے پہنا بھی ہے لیکن مجھے یہ والا کلر نہیں مل رہا تھا وہ تھا نا کئی بار آپ کے دل کو جو چیز اچھی لگ رہی ہو وہ کئی بار ملتی بھی نہیں ہے تو یہ مجھے کلر کی بڑی تھی یہ دیکھیں اور سیم اس کے ساتھ میں نے ٹراؤزر بنوا ہے اور اس کا روبٹہ بھی سیم کلر میں ہے اور بلکل لائٹ سا ہے مطلب اتنا زیادہ نہیں اس کے ساتھ میں صرف یہ پٹی ہے اور بیچ میں صرف اس کے تھوڑا سا کام اور ایک اور ڈریس ہے میرے پاس وہ بڑا پیارہ بنائے وہ ہم لوگوں نے شیفون میں نہیں بنائے وہ ہم لوگوں نے بلکل لان میں بنائے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیر کرتی یہ دیکھیں یہ لان میں ہم نے بنائے بڑا خوبصورت بنائے تو یہ دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ ہم لوگ برینڈ پر جائیں اور برینڈ کے کپڑے پہنیں آپ اچھے کپڑے لیں پر تھوڑی سی اگر آپ میند کر کے اسے بنائے تو وہ بھی آپ کو برینڈ کے ہی لگیں گے اور اس طرح سے لگے گا کہ یہ ایسے کسی ڈیزائنین سے ڈیزائن کیا تو یہ ہم لوگوں نے یہ دیکھیں اس کے نیچے پیچ لگا ہے اس کے گہرے پر اور یہ ہم نے اوپن شرٹ بنائے اس کا کلر بڑا پیار ہے اور یہ لان میں ہم نے بنائے یہ دیکھیں اس کے پر یہ بٹن لگے ہیں فنسی تھوڑے سے ہم نے لگایا ہیں اور ٹراؤزر اس کے ساتھ ٹراؤزر پر بھی اس کے پیچ لگا اور ساتھ میں اس کے بلکل پرنٹے ڈپٹا ہے اس کا لیکن اچھا ہے یہ دیکھیں پرنٹ اس کا بڑا پیارا ڈپٹے کا کھلا ہوا یہ ہماری ایک چھوٹی سی ہم نے شاپنگ کیا ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور شاپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہمیں کسی بھی دن کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ میرے پیارے نبی کا پیارا سا دن ہے تو عیدیں اللہ تعالیٰ نے دو تو دیں ہیں تو تیسری ہماری یہ عید ہے جسے اس بار تھوڑی سی کرونا کی وجہ سے خموشی سے منائے جارہا تو لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگ باہر جائیں اور باہر جا کر اسے سیلیبریٹ کریں کیونکہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو چاہیے ہم گھروں میں تو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں گھروں میں لوگ لائٹنگ کریں کپڑے پہنیں اتنی طرح سیلیبریٹ کریں لازمی نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر جائیں اور جب آپ باہر جائیں تو آپ کو اپنی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے باہر گھومنے سے اگر ہمیں منع کیا جارہا ہے تو اچھی بات ہے کہ یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہمارے لیے نقصان دے نہیں ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ملوں گی اور ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ ملوں گی تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ اور ایک بار میرے طرف سے پھر سے آپ سب کو عید ملاد النبی مبارک ہو خدا حافظ